جنگ جو نفرتوں کی علامت ہے جو قبضہ گری کی علامت ہے جو دہشتگردی کی علامت ہے جنگ نے انسانوں کو انسانوں سے دور کیا سماجوں کو سماج سماج سے دور کیا آج ہم ایک نئی جنگ پہ بات کریں گے اور اس جنگ کو کہتے ہیں ڈیٹا وار ڈیٹا پہ جو جنگ میں ہوں ڈاکٹر مزہر علی اور میں اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر مزہر علی کے پریٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں ڈیٹا وار ایک اس دور کا نیا موضوع ہے ڈیٹا وار ہے ایک نئی جنگ ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ ڈیٹا وار ہے کیا ہم خود کو اس وار سے کیسے بچا سکتے ہیں جنگ میں جتنے بھی پہلے جنگ لگتی تھی جنا تو وہ اپنے حقوق کے لیے تھی اپنے ملک کو بچانے کے لیے ہوتی تھی اپنی قوم کو بچانے کے لیے لگتی تھی اپنے مذہب کو بچانے کے لیے لگتی تھی جہاں کسی ملک پہ قبضہ کرنے کے نیت سے لگتی تھی یا کسی ملک کے ریسورسز کو حاصل کرنے کے لیے لگتی تھی کسی ملک کے مذہب اور اس کی قومی شنافت کو ختم کرنے کے لیے جنگیں لگتی تھی جس کے لیے مختلف قسم کے مختلف قسم کا اثرہ استعمال کیا جاتا تھا اور وہ اثرہ اس نویت کا بھی تھا کہ آخر میں ایٹم بنگ بھی اس اصلے میں آ گیا جس نے دنیا کے بہت سے ملکوں کو نشانہ بنایا بہت سے قوموں کو تباہ کیا انسانیت کو تباہ کیا مگر جس جنگ پہ آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں وہ جنگ ایٹم بنگ کی جنگ نہیں ہے وہ جنگ کسی بندوق کے راشنکوف یا کسی اصلہ کی جنگ نہیں ہے کیونکہ ابھی یہ جو جنگ کے ٹوز ہیں ان جنہاں ٹوز کی کوئی اہم نہیں ہوئی ہے ابھی جو ٹوز ہے وہ ہے سائبر وہ ہے انٹرنیٹ وہ ہے آپ کی ڈیٹا سائنس وہ ہے ڈیٹا انجنیرنگ ڈیٹا انجنیرنگ نے بنیا کوئی ایک اپنی جنگ کی طرف کر دیا ہے جس کو ہم کوڈ وار کہتے ہیں سر جنگ کہتے ہیں اور اس جنگ کا نام ہے ڈیٹا وار ڈیٹا ہم اپنی نولیج اپنی انفرمیشن ہم اپنے بارے میں کسی پرڈکٹ کے بارے میں کسی کنٹری کے بارے میں کسی سماج کے بارے میں کسی قوم کے بارے میں جو ہم نولیج یا انفرمیشن پروائیڈ کرتے ہیں وہ ڈیٹا ہی ہے نو ڈاوٹ ڈیٹا رہ فیکس ہوتی ہے رہ مٹی رہ ہوتا ہے جب وہ پروسز ہوتی ہے تو وہ نولیج بن جاتی ہے وہ انفرمیشن بن جاتی ہے اور یہ ڈیٹا جب زیادہ ہو جاتی ہے تو اس پہ زیادہ پروسز ہوتے ہیں مشین رننگ کے ڈیپ رننگ کے اور ڈیٹا سائنسز کے مختلف ٹولز اس پہ ہوتے ہیں اور جس کے ذریعے مختلف نولیج ملتی ہے نو ڈاوٹ ڈیٹا سائنسز کے بہت سے پازیٹیو بھی ہیں جس سے مختلف بیماریوں کا علاج ہوتا ہے مختلف ٹولز ڈیلیف کیے جاتے ہیں اس دھرتی سے باہر کی دنیا کو دکھا جاتا ہے اور ایک سہول کے مہا کی جاتی ہیں مگر کسی ڈیٹا کا جب کمپنی جب کوئی کنٹری نیگٹیو پروس کے لیے استعمال کرتا ہے تو یہ ڈیٹا ہماری دشن بن جاتی ہے یہ ڈیٹا ہماری قومی آٹنٹیٹی کو ختم کرتی ہے یہ ڈیٹا ہمارے سماج ہماری قوم ہمارے ملک کو تباہ کرتی ہے یہ ڈیٹا جو ہے اس دور کی جنگ کا سبب ہی ہے اب یہ جنگ دو قسموں کی جنگ ہے ایک کو ملکوں کے بیچ میں جس میں ہر ملک دوسرے ملک کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے اس ڈیٹا کنٹرول کے لیے اور یہ جنگ ہے کمپنی کی بیچ میں اپنے ایک ہی ملک کی کمپنیز ہوں مگر ان کے اپنے ذاتی مفاد ہیں اور ان مفادوں کی خاطر وہ یہ ڈیٹا وار کر رہے ہیں اب کیسے کر رہے ہیں پہلو تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیٹا ہم ان کمپنیز کے حوالے یا ان کنٹریز کے کیسے حوالے کرتے ہیں نائنٹی نائنٹی کے بعد جب انٹرنیٹ پوری دنیا کے لیے عام کی گئی اور اس کے اس وقت میں جب سوشل میڈیا پہ بہت کام ہونے لگا تو ٹو تھاؤزنڈ میں سوشل میڈیا کے ڈیفرنٹ ٹولز ہمارے سامنے آنے لگے وہ گوگل کے ٹولز ہوں وہ فیس بک ہو ٹویچر ہو لینکڈین ہو انسٹاگرام ہو اور اس کے بعد جب وارس پہ گیا تو ڈیفرنٹ ٹولز آنے لگے جو ابھی پکا رہے ہیں ابھی سگنل کے فام میں آ رہا ہے کسی کسی فام میں آ رہے ہیں یہ ٹولز ہمارے پاس آتے جا رہے ہیں آتے جا رہے ہیں اور وہ ٹولز ہم سے ڈیٹا دیتے جا رہے ہیں ہم بھی بڑے آرام سے وہ ڈیٹا دے رہے ہیں فیس بک پہ ہم کہتے ہیں کہ پچاس سال کے بعد ہم کیسے لگیں گے ہم ان اپلیکیشنز کو اپنی ڈیٹا دے رہے ہیں جو اپلیکیشنز کسی نہ کسی کمپنی کے لیے استعمال ہو رہی ہے البتہ وہ اپلیکیشن ہم سے پرمیشن ضرور مانگتی ہے مگر ہم پوراں ان کو پرمیشن دے دیتے ہیں اور وہ پچاس سال کے بعد ہم مشین رنگ کے درے ہی ہمیں بتا تائک ہم کیسے ہوں گے مگر اس سے وہ ہماری پوری ڈیٹا لے گیا کسی کمپنی کسی پورڈکٹ آن لائن پرچیس کرنے کے لیے ہم پوری ڈیٹا دے دیتے ہیں پروفائل بنانے کے لیے ہم پوری ڈیٹا دے دیتے ہیں ہم پروڈکٹ پرچیس کرتے ہیں وہ آن لائن ہو یا موٹل بزنس کے تو ہو آف لائن ہو ہم وہاں اپنی ڈیٹا دے دیتے ہیں ہم ہر جگہ پہ بینکس میں ہم اپنی ڈیٹا دیتے ہیں ایمیلز کے لیے اپنی ڈیٹا دیتے ہیں ڈیفرنٹ آرگنزیشن ہیں جن کو ہم جانتے ہیں وہاں ہم ڈیٹا دیتے ہیں پان کمپنیز کو جو سیلیلر نیٹ ورکس ہیں وہاں ہم ڈیٹا دیتے ہیں نیشنل لیویل پہ لوکل لیویل پہ انٹر نیشنل لیویل پہ ہم اپنی ڈیٹا دیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے ہیں آخر اس ڈیٹا کا ہوگا کیا پرنس وہ ڈیٹا ڈیفرنٹ کمپنیز ہم سے لے رہی ہیں ڈیفرنٹ ایجنسیز ہم سے لے رہی ہیں ڈیفرنٹ ادارے ہم سے لے رہے ہیں اور اسی ڈیٹا کو پروسس کر کے وہ ہمارے الائکے ہمارے کنٹری ہماری پرسنل لائف ہماری کمیونٹی تھنکنگ ہماری سوشل لائف ہماری نیچر کو سمجھتے ہیں اور اس حساب سے وہ ہمیں ڈیل کرتے ہیں اس ڈیٹا کا ایک طب ہوتو بڑا فائدہ لیتے ہیں وہ بزنس پرپس کے لیے لیتے ہیں کہ ہماری نیچر ہماری ریکارمنٹ ہمارا کلچر ہمارے الائکے کے مطابق وہ پروڈکٹ کو لانچ کرتے ہیں اور وہ ہمیں ہمارے سوشل میڈیا کے ٹولز کے ذریعے ہمارے سامنے آ جاتا ہے یا سیلیلر نیٹورس کے ذریعے آ جاتا ہے ایک تو یہ کہ ان کا بزنس پرپسر ہے اور وہ ڈیفرنٹ کمپنی کے ایڈورٹائز دیتے ہیں اور ان سے وہ علاقوں کے روڑوں کمارے ہیں جو ٹھیک ہے بھئی اس میں کوئی نقصان بھی ہے تو بہتا نقصان نہیں ہے وہ کمپنی کر رہی ہیں اور اس سے بیس پہ وہ کمپنی کی جنگ چل رہی ہیں ہر کمپنی کریے کہ میرے پاس ڈیٹا آئے جس کے پاس جتنی زیادہ ڈیٹا ہوگی وہ اتنے بڑے ایڈورٹائز ملیں گی ٹیکنڈ جو اس کا استعمال ہو رہا ہے وہ کنٹریز کر رہے ہیں کہ کسی بھی کنٹری کی وہ اپنے دشمن کنٹری کی کیانا پوری میں بھی کنٹری کی وہ ڈیٹا لے رہے ہیں اور اسی کو پروسس کر کے اسی کنٹری کی ویکنیسز ان کے پاس آ جاتے ہیں وہ ہم پہ سائیبر ایک کرتے ہیں ڈیفرنٹ وے میں ہمیں وہ سائیبر ایک کرتے ہیں ہمارے سیکیورٹی اداروں پہ فنانشل اداروں پہ کنٹری کے جو اتنے عام اداریں ان پہ سائیبر ایک کرتے ہیں اور وہ ہمیں وہاں سے کنٹرل کرتے ہیں تاکہ ہم ان کے غلام رہیں اس طرح جو دشمن کنٹریز ہوتے ہیں وہ بھی سی جے کر رہے ہیں ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ ای ایمپریلیزم جیسے ای ورڈ ہے ای کامرس ہے ای بزنس ہے تو میں اس کو کر رہا ہوں ای ایمپریلیزم ای ایمپریلیزم ای شانشایت تو ایک شانشایت ہے جس میں یہ کمپنیز ہمیں اپنا قرآن بنانا چاہتی ہیں وہ ہم پہ حکومت کرنا چاہتی ہیں کہ جیسے وہ ہمیں چلائیں ہم جیسے کریں جیسے ہمیں کہیں ہم وہ ہی کریں اب جی ہم تک بھی رہیں اگر سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں کہ جو وہ گائیڈ لائنز دیتے ہیں ہم وہ ہی کرتے ہیں اب کچھ دن پہلے ایک کمپنی نے دوسری کمپنی کے خلاف جنگ چرو کی میز وارس اپ کے خلاف جنگ چرو کی اس نے کی اور ہم وہ گسمار ہوتے رہے ہم اس پروپیگنڈا میں آ گئے اور ہم نے سوشل میڈیا پہ ایک ہائپ کریئٹ کیا اور وارس اپ کو ریپیک انہوں نے کی ہیں ریوک کی ہیں فیلال میڈ تک میڈ ٹو ٹو ٢٠ی ون تک انہوں نے اپنی کی ہیں مگر اس میں ان کمپنی تو ون کر گئی اس نے اس کے خلاف یہ ورچو اور جنگ کی وہ ون کر گئی وہ بہت بڑی کمپنی ہے میں یہاں اس کا نام نہیں دے رہا ہوں تو ہم کیا ہے بیسیکلی ڈیٹا ہماری ہے ملوہ وہ کمپنی کی وار ہو رہی ہے تاکہ ان کے پاس زیادہ ڈیٹا آ جائے اور وہ اس کے لیے استعمال کریں جو ڈارک ویب ہے ایک تو سرفیس ویب ہے تو ہم اس استعمال کرتے ہیں اور ایک ڈیپ ویب ہے وہ بھی سیف ہے جس میں ڈیٹا بیسز ہو گئی ایک ڈارک ویب ہے پہلے نیٹ سے پہلے ویبسائیڈ سے ڈیرمیل سے پہلے ایک ڈان ہوتے تھی ان کی ایریاز ہوتے تھی ابھی وہ ایڈان بن گئے ہیں اور ان کی ایریا ہے ڈارک ویب وہاں ہر قسم کا قرائم ہوتا ہے وہاں ہر قسم کی جو ہماری ڈیٹا پہ پرسز ہو رہے ہیں وہ وہاں ہی ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ کس طرح استعمال کریں جو ظاہری طور ہے تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بھئی ہمیں بیسلس پرپس کیلئے استعمال کر رہے ہیں یہ تو اس کا بہت ایک پارٹ ہے اصل تو وہ ہے کہ جو قرائم کیلئے وہ ہماری ڈیٹا استعمال کر رہے ہیں جو ہمیں وہ وہ برین کنٹرول کرنے کے لیے ہماری ڈیٹا کو استعمال کر رہے ہیں کہ وہ جس بھی کنٹری میں وہ کوئی بھی ان کا حضاء کر رہے ہیں کیونکہ ہم ہم گلوپلائزیشن میں ہیں ورچوال ورڈ میں ہیں ورچوال ورڈ میں یا گلوپلائزیشن میں کسی کنٹری کی کوئی باؤنٹری نہیں ہے کوئی سرحت نہیں ہے ہم فیزیکلی ہمیں یہ سرحت دے نظر آ رہی ہیں مگر گلوپلائزیشن جس کی کوئی کیونکہی سرحت نہیں ہے وہ ہمیں ورچوالی کنٹرول کر رہے ہیں ہمارے ہیں کو کنٹرول کر رہ ہیں اور ہمیں وہ ٹرائیل کر رہیں اور ہم ان کے مطابق چل رہے ہیں جیسے وہ کہ رہے ہیں ہم دیویسے ہی کر رہے ہیں آپ اگر سوچیں تو آپ ان کی مطابق کے لائی فوز Things کہ رہے ہیں اب وہ کیا کر رہے ہیں اس کو اور بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں Jacob آپ غلام بنانا چاہتے ہیں وہ even medical companies کو انہوں نے control کیا ہے اور companies کو کیا ہے social psychologists کو انہوں نے control کیا ہے سب کو کیا ہے اور ہمیں socially and psychological استعمال کر رہے ہیں اسی لیے سٹیفن ہاکنگ نے ایک بار کہا تھا کہ جو future کی جنگ ہے وہ ہمارے wisdom اور technology میں ہوگی دیکھیں کہ ہمارا wisdom اس technology کو کیسے استعمال کر رہی ہے آپ دیکھیں ابھی ہمارا wisdom کہ ہم کہاں آئے یا ہم کوئی نظریہ develop کر رہے ہیں social political کوئی نظریہ develop کر رہے ہیں جو پہلے ہوتے تھے نہیں کوئی even religions ختم ہوتے جا رہے ہیں نظریہ ختم ہوتے جا رہے ہیں تو اس وے میں بھی یہ ڈارک وے میں کام ہو رہا ہے اور ہماری وہ data بھی ہو رہا ہے تو ان کو پتا ہے کہ میں کس نیچر کا پتا ہوں آپ کس نیچر کے پتے ہیں جس سوسائیٹی میں آپ پر آتے ہیں سوسائیٹی کی نیچر کیا ہے وہاں کا کلچر کیا ہے اور ہم ان کو کیسے کنٹرول کریں کتنا ایزی ہو گیا پہلے وہ اسوے کے ذریعے ہمیں کنٹرول کر دے تھے مگر ابھی وہ صرف اس کمپیٹر مچین موبائل کے ذریعے وہ data science کے ذریعے ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں اور اسی کنٹرول پر بھی ان کی بھی آپس میں جنگ نہیں جیسے ایک ڈاؤن کی دوسرے ڈاؤن کے ساتھ جنگ ہوتی ہے اس طرح ابھی پرسن نہیں ہے ہمیں اپنی ڈیٹا کو بچانا ہے کیسے بچائیں گے ہم بچانا ہی سکتے ہیں مگر ہمیں کوشش کرنے ایک تو ایک ڈیٹا پالیسی ہونی چاہیے گورنمنٹ کی اس سے کوشش نہ کچھ فائدہ ہوگا جیسے ڈیولپ کنٹیز کی پالیسیز ہیں تو ان کی ڈیٹا پچھ رہی مگر جب تک وہ بنے ہم کی چاہر کریں ہمیں سائیبر اٹیکس سے بچنا ہے ہمیں ایک ڈیٹا پالیسی نہیں کرنی ہے جو بھی میری ڈیٹا ہے مجھے کیا ضرورت ہے آپ کیا ضرورت ہے ہم پوری دنیا کو بتائیں کہ میں یہاں پیدا ہوا تھا اس ٹائم کر میں وہاں رہا تھا یہاں آیا تھا یہ ہم سب شیئر کرنا ہے پبلی کرنی میں ان یونسٹریز میں پڑا ان کالیجز میں پڑا میری پہلے یہ جاپ تھی یہ جاپ ہے یہ میرے کانٹیکٹ ہیں یہ میری ایمیلز ہیں یہ میرے سوشل اکاؤنٹ سے پوری تو ہم ڈیٹا دے رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہم پروڈکٹ کرتے ہیں تو ہم اس میں لوکیشن ہر چیز دے رہے ہیں موبیلز بھی ہم اپنا لوکیشن آن رکھتے ہیں پوری تو ہم ڈیٹا دے رہے ہیں ہم تو گلوبلی ٹریس ہو رہے ہیں ہم جتنے بھی ہیں اس دنیا میں لوگ سب کی ڈیٹا ڈیفرنٹ اداروں کے پاس ہے ادارے آپ کو ہم تو سب کو جانتے ہیں پوری ڈیٹا ہے جو ان کا کام کا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں جو کام کا نہیں اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں مدد اس کے ڈیٹا ضائع ڈیفرنٹ ٹائم پہ وہ بندہ ی یا وہ کوئی بھی اطارہ ہو بھی استعمال ہو جاتا ہے ڈیٹا سے بندوں کی نہیں ہے ہمیومنز کی نہیں ہے اداروں کی ہے کنٹریز کی ہے ڈیفرنٹ ڈیٹا ہے جو وہاں جمع ہے اور ان کو اپنے پرپس کے لیے استعمال کی جارہے اس لئے اداروں کو اپنی ڈیٹا کو محسوس کرنا ہے انڈیویجرز کو کرنا ہے ہمیں پاسورڈ حلثا نیومیریکلی سیمبولک رکھنا ہے منیموم ایٹ کریکٹر ہوں دن ہمیں ڈبل لریفیکشن پہ اپنے سسٹمز کو رکھنا ہے ٹائم ٹو ٹائم ہمیں آلٹر کنٹرڈیویٹ کر کے اپنے یوزرز دکھنے کہ کوئی ایکسٹرہ بننا تو ہمیں سسٹم میں نہیں ہو گیا ہے اگر ہو گیا ہے تو فوراں ہم سسٹم کو ریسٹارٹ کریں ہمیں اپنی ڈیٹا کو کسی سے شیئر نہیں کرنا ہے اس میں فراد ہوتے ہیں سائبر کرائیم ہوتے ہیں ہیٹنگ ہوتی ہے آپ کو فیننشل راست ہو سکتا ہے مورل راست ہو سکتا ہے ہمارے وائس ریکارڈ ہوتے ہیں ڈبنگ میں ہوتے ہیں جب وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کسی سے کوئی ٹیلیوپون تفات کی ہے مگر وہ ریکارڈ ہو جاتے ہیں اس طرح یہ ڈیٹا وار شروع ہو گئی ہے وہ کمپنیز کی وار ہے وہ کنٹریز کی وار ہے ڈیٹا ہماری ہے آپ ہم سب کو اپنی ڈیٹا بچانی ہے جتنا ہم کر سکتے ہیں جتنا ہم کر سکتے ہیں اس وے پہ اپنی ڈیٹا کو بچاننا ہے شکریہ مرس امید کہ میری آج کی بات آپ کو پسند رہی ہوگی اگر پسند آئیے تو آپ اس کو لائک کریں اور اگر آپ نے میرے جنر کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ان کو سبسکرائب کریں اور سیس آتھ میں اس کو پلیز کریں تاکہ فیوچر نوٹیشکیشن آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت بڑا خیال دکھئے گا جب میں جائیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اسی چینل پہ